بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز آپ کے ساتھ جی ام آپ کی خدمت میں حاضر ہے عدوی اصلافات کے اردو ترجمے کے ساتھ جو میں نے سلسلہ شروع کیا تھا اس کی اگلی جو کڑی لے کر جو ہے نا وہ حاضرِ خدمت ہوں آج ہم یونانی جوتا ہے ان کے بارے میں بات کریں گے اس میں دو جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں اس کے اندر اپولو نین ہے اور دوسرے ہیں ڈائنیسیانز ہیں اس کے اندر تو اپولوی اور جو نوسی جو اس کے اندر ہم دیکھیں گے ان کو کہ یہ کیا جو ہیں اور ان کا جو ہے نا وہ گریک لیٹریچر جو ہے نا اس میں کیا کرتا رہے تو دیکھتے ہیں اس کے اندر تو اپولو اور دیو نوسوس یونانی اسٹوریات کے دو اہم دیوتا ہے تو اپولو کو دیوتاؤں کا جو ہے وہ پیامبر جو ہے نا وہ ہونے کا رتبہ حاصل ہے اس کے علاوہ وہ موسیقی تیب شباب نور اور معاشرتی نظم و ضبط کا بھی دیوتا ہے تو دیتا رہا ہے تو اس کو اس کا جو کردار ہے وہ انسانی زندگی میں بڑا اہم رہا ہے تو یہ جو یونانی دیوتا ہے نا یہ بالکل انسانوں کی طرح جو ہے نا وہ بھی شیب کرنے ہیں انسانوں کی طرح دوستیاں رکھتے ہیں انسانوں کی طرح یہ دشمنیاں بھی رکھتے ہیں تو اس میں آگے دیکھیں کہ دیوتا بھی پڑھ دیتے ہیں لیکن دیوتا جو ہے نا وہ بھی اس کا اہم جو ارٹیکلیشن ہے وہ اس میں موجود ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ماننے والے اباہتی تھے ان کے لیے ہر شیب کرنے والے انسانوں کی طرح دوستیاں رکھتے ہیں جو ہے نا وہ روا تھی کوئی چیز حرام نہیں تو اپولوی اور دائنیسی تو اصلاحات کے طور پر نشے نے اپنی تسلیم موسیقی کی روح سے علمیاں ڈرامے کی پیدائش سن 1872 میں استعمال کیا نشے نے ان کے ذریعے سے تعقل اور وجدان تہذیب اور عوائل فطرت اور شاید دماغ اور دل یا نفس کے درمیان فرق کو واضح کرنا چاہتا تھا تو اپولوی مجاز کا تعلق نور اور سکون سے ہے اور دائنیسین جو مجاز ہے اس کا تعلق ہیجان اور مستی سے تھا تو نشے کا کہنا کہ ان اناثر کی یک جائی نے قدیم یونانی علمیاں ڈرامے کو وحدت سے روشناس کرایا ڈرامے میں کرداروں کے مقالمے جو ہیں وہ اپولین جو رنگ ہے مثلا اس میں اگر ہم دیکھیں کو کورس کے جو گائے ہوئے گیت ڈیونوسی رنگ کو ظاہر کرتے تھے یہ تقابل ہمارے عدب میں بھی اکل و خرد اور جنون و مستی کے طور پر موجود ہیں اقبال کے تطبع میں عشق یا مستی کو اکل سے اونچہ درجہ دیا گیا ہے نتشہ اپولین جو انصر ہیں ان کی خرد کی بالا دستی کا قائل تھا یا شاید یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اس کے نزدیک اپولو نظم کا اور دیونوسوس جو ہے وہ توانائی کا مظہر ہے اور دونوں کے جو ربط اور ضبط کے بغیر توانائی اور نظم محض توفانی انتشار اور بے زور ترتیب بن کر رہ جاتا ہے تھوڑا سا مشکل ہے اس کو سمجھنے میں مزید تھوڑا سا ہم اس میں پڑھیں گے تو ہمیں اپولین اور دائنیسین جو ہےنا وہ گوڈز ان کے بارے میں ہمیں جو ہےنا وہ آگائی حاصل ہوگی تو سمجھنا ان کو ہے کہ ان کے جو خصوصیات تھیں اور ان خصوصیات کا انسان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کا ہے اس پر جو ہےنا وہ ہمیں زیادہ سوچنے کی ضرورت ہوگی تو یہ اتنا مشکل نہیں ہوں گے کہ جیسے کہ جو مختلف مذہب کے اندر جو ہےنا وہ مختلف دیوتا ہیں تو ان دیوتاوں کو مختلف قسم کی جو ہےنا وہ ڈیوٹیاں جو ہے وہ تفویز کی ہوئے ہیں وہ اس کے خدا ہیں جیسے کوئی چاند کا کوئی سورج کا تو اس طرح جو ہے تو اس طرح یہ بھی دو جو ہےنا وہ یونانی دیوتا ہیں اور ان کے ان کی جو آدات و خصوصیات ہیں ان کا جو انسانی زندگی کے ساتھ بڑا گہرتلت ہے تو امید ہے آپ کو یہ تھوڑا بہت اس میں سمجھ آئی ہوگی اگر مزید نہیں تو انشاءاللہ میں اس کو دوبارہ بھی کلیریفائی کروں گا تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ ان دو جو گوڈز ہیں جو گریک گوڈ ہیں ان کا لٹریچر میں کیا رول ہے اور ان پر اب تک ریسرچ جو ہے وہ کیوں جاری ہے شکریہ سے اس کی ضرورت ہو قید ہے موسیقی